اہم خبر آپ کو دیں شان مسعود قومی ٹیم کے کپتان مقرر ہو گئے ہیں قومی ٹیم کا کپتان شان مسعود کو مقرر کر دیا گیا کچھ دیر پہلے باب رازم نے استیفہ دیا تھا کپتانی سے اور اب فوری طور پر شان مسعود کو قومی ٹیم کا ٹیسٹ کپتان مقرر کر دیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان کا اعلان کر دیا گیا شان مسعود قومی ٹیم کے ٹیسٹ کپتان ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی اگلی سیریز ہے جس کے لیے اب شان مسعود کو کپتان فوری طور پر مقرر کر دیا گیا ہے بابر آزم نے کچھ دیر پہلے تینوں فورمیٹ سے استیفہ دیا تھا اور اب فوری طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان ہوں گے عباس شبیر بول نیوز کے نمائندہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے تو عباس نئے کپتان کا بھی اعلان ہو گیا شان مسعود اب اگلی سیریز میں پاکستان کے ٹیسٹ کپتان ہوں گے ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن شان مسعود کراچی سے پہنچے ہیں اور اس وقت کرکٹ بورڈ میں چیئرمن مینیلن کمیٹی زکا شرم صاحب سے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور ہمارے ذرائعے بتا رہے ہیں کہ شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنانے پر مشاورت جو کی گئی تھی وہ مشاورت مکمل ہوئی ہے اور اب شان مسعود کو بقاعدہ دور پر جو زکا شرم ملاقات کر رہے ہیں اس میں ان کو بتا دیا جائے گا کہ آسٹریلیا کی سیریز کے لیے ٹیسٹ ٹیم کے کپتن آپ ہوں گے ٹی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے لیے کپتان کو کون ہوگا اس حوالے سے آئندہ دنوں میں مشاورت ہو رہی ہے لیکن شان مسعود اس وقت زکا شرف صاحب کے ساتھ موجود ہیں کرکٹ بورڈ کے آفس میں اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ یہاں پر کرکٹ بورڈ کے آفسیل سے بھی ملے ہیں اور کراچی سے سپیشل ہی ان کو بلایا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں لاہور پہنچیں اور ملاقات کریں اور یہ ہمارے زرائے نے بتایا ہے کہ شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم پر کیپٹنٹ بنائے گئے اور اباس یہ ابھی صرف دو سیریز چونکہ آگے آسٹریلیا نیوزیلینڈ سیریز ہے یا پھر یہ مستقل مدت ان کو دی جائے گی ایک سال کا یا دو سال کا ٹینئور ایسا کوئی اعلان کیا جائے گا لیکن سٹیپ بائی سٹیپ تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں آج بابر آزم کا استیفہ آیا تینوں فارمیٹ سے تمام کوچس سے ملاقات کی اور شان مسعود کو اسپیشلی کراچی سے بلایا ہے نئی ذمہ داریاں دینے کے لیے اور ابھی ہمارے زرائے بھی آفشل اس کو آناؤنس نہیں کیا گیا لیکن ہمارے زرائے بتا رہے ہیں کہ شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپٹن بنائے جائے گا صحیح تو اب بس یہ بتائیں کہ ابھی زہر شان مسعود کو صرف ٹیم کا کپٹان بنائے گیا ابھی ٹی ٹوئنٹی کے لیے کوئی فیصلہ ابھی فیلال نہیں کیا گیا ابھی ٹی ٹوئنٹی دے رہے ابھی تو پہلے تین ٹیسٹ ہیں اس میں بھی مشاورت ہوگی اور ممکن ہے کہ فیصلہ کچھ دنوں بعد ہو لیکن چونکہ اب ٹیسٹ اوپر ہے فرق کے اوپر تو اس لئے پہلے ٹیسٹ ٹیم کے لیے کیپٹن مقرر کیا جا رہا ہے تو شان مسعود کو اس لئے بنایا جا رہا ہے اور بابا رازم نے کہا ہے کہ وہ بالکل سپورٹ کریں گے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا ایکسپیڈنس دیں گے جو بھی نیا کیپٹن ہوگا تو شان مسعود is a good choice پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے شان مسعود کو ٹیسٹ کیپٹن بنانا میرا خیال ہے کہ اس وقت کی سب سے بہترین choice ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مشاورت کے ساتھ شان مسعود کو بنایا جا رہا ہے کرکٹرز کی رائے کے ساتھ کوئی پسند نہ پسند کے اوپر نہیں بنایا جا رہا ہے کہ کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند ہے میریٹ کے اوپر فیصلہ کیا جا رہا ہے اور میریٹ اس وقت جو کہتا ہے کہ شان مسعود موضوع امیدوار ہیں اور موضوع شخصیت ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جیسا آپ بھی کہنا ہے کہ سابق کریٹرز کی رائے پر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے اور میریٹ پر یہ کام کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں جب بھی یہ ورلڈ کپ میں کوئی بھی ورلڈ کپ پچھلے جتنے ورلڈ کپوں میں اس کے بعد اس طرح کی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں جو اس بار بھی ہو رہا ہے تو یہ ابھی تو کوئی چیف سیلیکٹر بھی نہیں ہے ابھی سیلیکشن کمیٹی کا بھی انتخاب نہیں ہوا تو اب وہ سیلیکشن کمیٹی آ جائے گی کپتان پہلے ہی یہ نومینیٹ کر چکے ہوں گے تو یہ صحیح لائن پر جا رہا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے از خود فیصلے لے رہا ہے جو فیصلے چیئرمن کمیٹی کو جو سیلیکشن کمیٹی کو کرنے چاہیے نہیں نہیں یہ تو کیپٹن کا فیصلہ تو کرکٹرز کی رائے سے ہونا ہے اور چیئرمن نہیں کرنا ہے جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بھی آناؤنس ہو جائے گی آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیم کے پلیئرز تو موسٹلی وہ ہی ہوں گے کچھ نئی انٹریکشن ہیں وہ سیلیکشن کمیٹی اور کرکٹرز کی مشاورت سے انٹریکشن کی جائے گی کیونکہ اب یہ ایز ای یونٹ پی سی بی کام کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پسند نہ پسند پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا میریٹ کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ کسی کی ذاتی خواہش کے اوپر یہ سیسلہ ہو رہا ہے اب تو یہ سیسلہ ہو رہا ہے میریٹ کے اوپر اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شان موسوس ایک اچھی چوئس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے ٹیسٹ سیریز میں اور یہی ذمہ داریاں اس وقت ان کو دی جا رہی ہیں اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے کرکٹ بوڈ میں پاکستان کرکٹ بوڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکا شرف صاحب سے اس ملاقات کے بعد جو تفصیلات ہاتھ ہیں دیفنیٹلی آپ کے ساتھ میں شہد ٹھیک ہے اباس ساتھی لے گا لینہ مہین عزیز صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک رکیٹ ایکسپرٹ ہیں تو لینہ صاحبہ شان مسود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر ہونے جا رہے ہیں بلکہ ہوئی چکے ہیں آلموسٹ اباس ابھی ہمیں بتا رہے ہیں ذرائع سے خبر ان کی ملاقات بھی زکا شرف صاحب سے ہو رہی ہے تو یہ ایک بہتر چوائس ہیں ان حالات میں جب بابر آزم نے اب ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے دیکھیں بابر آزم کو ہٹا کے تو اس پر کوئی بھی چوائس بہتر لگی گی